کہتے ہیں کہ حوصلے بلند ہو تو قامیابی قدم چومتی ہے اور کہاوت کو چریتارت کر دکھایا ہے مینپوری کے قضبہ کراولی کے رہنے والے سورج تیواری نے جو یہاں دیویانگ سورج تیواری جس نے یو پی ایسی کا اگزام پہلے ہی اٹیمٹ میں کریک کر اپنے سپنوں کو منزل تک پہنچا دیا سورج تیواری ٹرین درگھٹنا میں دو ہاتھ اور ایک پیر گوا چکے ہیں لیکن ان کے جذبات اور حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی کیسے دیویانگ سورج تیواری نے یہ قامیابی حاصل کی سنیے خود انہی کے زبان میرے ساتھ سورج تیواری ہیں ایک پہچان اگر دی ہے اپنے پریوار میں خوشی دیش میں یعنی نام روشن کیا ہے سورج تیواری نے کیا کیونکہ جینیو کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور دلی میں سیویل سرویسز کی تیاری کر رہے تھے سورج اپنے آپ میں خاص ہے کیونکہ پڑھنے کے شوقین ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جس لکشے سے وہ یہاں پہنچے تھے اور وہ لکشے پورا بھی ہوا ہے حالانکہ کئی کٹھنائیاں بھی ہوئی ہوں گی سورج آپ کے ساتھ جس طریقے کی تصویر ہم نے سنی آپ کے بارے میں کئی چیزیں جانی ہم نے آپ کے بارے میں لیکن آپ کا لکشے ایک ہی تھا جی فیلال تو ابھی میرا جو ٹارگٹ تھا کہ UPSC مجھے پہلے کرے کرنا ہے اس کے بعد میں میرے اور بھی گولز ہیں لائف میں جیسے کہ مجھے اولمپکس میں میرا دوڑنے کا میرا ایک ڈریم ہے اور میں اولمپکس میں اور بھی کئی سارے گیمز ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی کھلنا چاہتا ہوں اور ان کے طرح جو گول میڈل سے تو وہ میرا جو خوشی ہے گھر میں مٹھائی بڑھ گئی جی سر گھر میں محولی بہت الگ ہے سب بہت خوش ہے اور ساید میں ان کی خوشی کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اتنے خوشن سب کب من میں آیا ہے میری جو اسکولنگ ہے تو کہ آٹھویں تک میں نے مہارشی پاسرام پبلک سکول کو رابلی میں جو ہے میرے ٹاؤن میں میں نے بہا سے کیا ہوا ہے ایک دن اچانک سے میرے ساتھ ایک ہاسا ہو گیا میں میں ریل گاڑی میں تھا بھیڑ کافی زیادہ تھی اور ساید بیلنس نا بن پانے کی ویجے سے بھیڑ کافی زیادہ ہونے کی ویجے سے میں چلتی گاڑی سے نیچے گر گیا میں کب گرہ مجھے نہیں پتا میری آنکھیں کھلی تو میں ایمس کے ٹراما سینٹر میں بیٹ پر میں نے اپنے آپ کو پایا اس میں میری بوڈی انسنسیبل تھی میرا سے گردن موب کر رہا تھا قریب ایک فروری کی بات ہے میرا انتیس زنباری دو یا ستر کو میرا ایکسینٹ ہوا اور ایک فروری کو مجھے ہو سایا رات میں قریب دو بج رہے تھے ایک ڈاکٹر میرے پاس آتا ہے مجھ سے بولتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے سر میرا نام سورج ہے وہ میرے سے بولے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس ٹائم پر میں اتنا ورک نہیں کیا کیونکہ اگر آپ کے ساتھ میں کچھ ہوتا ہے تو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے ہیں بائک پہ جا رہا ہے ایمیجن کر لیا کہ اگر ایکسینٹ ہوا گی ہوگا تو پیر میں چھوٹ لگی ہوگی لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچے کہ پیر کٹ ہی گیا ہوگا انہوں نے اچانک سے بتائے کہ سورج آپ کے ساتھ ایک ہاسہ ہوا ہے اور آپ کے داہینے ہاتھ کی دو انگلیاں چلی گئے ہیں سوچ رہا تھا قریب ایک گھنٹے کے بعد وہ اپنا ڈرسنگ ویسنگ کیا انہوں نے مجھے دکھایا اور وہ چلے گئے قریب ایک گھنٹے کے انترال میں دوسرے ڈاکٹر آئے انہوں نے بھی نام پوچھا کیا کرتے ہو یہ سب بتایا اور بولا کہ آپ کے اس ہاتھ کے ساتھ سیدھا ہاتھ ہی نہیں رہا ہے سیدھا ہاتھ نہیں رہا تو سمجھ نہیں پایا کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ اٹھایا اور پورا ڈرسنگ ویسنگ کیا تو میں نے اپنا ہاتھ دیکھا وہ مومنٹ سے میری لائف کا ایک ایسا مومنٹ ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا پھر وہ بھی اپنا ڈرسنگ انہوں نے کیا وہ بھی چلے گئے اس کے بعد میں ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد میں دو ڈکٹور اور آتے ہیں اور وہ جب میرے پیرو کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس سمجھ مجھے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیوں ہوں اتنا کچھ ہو گیا میں اپنا جیون کیسے آگے کنٹینیو کروں گا پربار بھی اس سمجھ گھر کی آرتے کی صدی بھی ٹھیک نہیں تھی تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنے پربار پر ایک بوجھ جیسا مجھے فیل ہو رہا تھا اس سمجھ کہ میں کروں گا کیا کہ اس سمجھ نہ ہی دماغ میں کچھ نہیں تھا بس یہ تھا کہ میں نے کھو دیا پھر ڈاکٹرز آئے انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹڈ کیا مجھے ویڈیوز بغیرہ دکھائے اور بہت اچھی باتیں بولیں دنیا بولتی ہے لیکن اس سمجھ اور ہی دماغ میں چلاتا میں آئی سیو سے پھر مجھے وارڈ میں سیفٹ کیا گیا پھر میرا چار مینے علاج چلا انہیں چار مینوں کے بیچ میں جینو سے ہی ایک جینو کے سٹوڈنٹ ہے پرکاس کمار یہ مجھے 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 ملے اپنے فادر کے ساتھ گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا آئے تو میں اسمائل کر رہا تھا تو اس وقت بھی اسمائل کر رہے تھے جیسے اب کر رہے ہیں میرا مصاب فیسی ایسا آئے تو میں اسی بیٹا ہوا تھا تو آئے انہوں نے میرا نام پوچھا کیا کرتے ہو تو انہیں بتایا جو بھی تھا انہوں نے بولا کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک دو ویڈیوز بھی دکھائے ببن اپ دو پرسنٹ فرم امریکہ تو انہوں نے جکر کیا انہوں نے ویڈیوز بھی دکھایا تو کافید سے زیادہ انسپیرنگ لگا پھر وہ مجھے جنیو انہوں نے مجھے گھمایا پورا اور پھر وہ مجھے کیوانی لے گئے کیوانی میں انہوں نے پروسٹیٹک کے لئے میرا بات کیا اور ہاتھ پر لگوانے کی بات کی کہ ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ پر لگ جائیں گے انہوں نے مجھے کیوانی لے گئے انہوں نے مجھے کیوانی لے گئے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا بک خرید کے دی پڑھنے کے لئے میں نے سر پڑھنا سٹارٹ کیا شروعات وہیں سے ہوئی ہاں اللہ ترنگ پوائنٹ بول سکتے جس طریقے سے کہ یہ UPSC مجھے ترنگ پوائنٹ تھا سکتے مجھے تنگ پوائنٹ سکت